اچھا آگے بے سبق دیکھئے شرح کے اندر دوال الاربعی علی مدلولاتیہ کل آپ کو شارخ نے بتلایا تھا اوپر مطن میں جو لفظ آیا دلالت اللفظی لفظ کی دلالت اپنے پورے موضوع لہو پر یہ مطابقی ہے جز پر جو ہے وہ تضامنی ہے اور خارج پر یہ التضامی ہے تو مطن میں کیا آیا تھا دلالت اللفظی لفظ کی دلالت تو اس پر شارخ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کیا وجہ ہے مصنف کو لفظ کی دلالت کے بارے میں بحث کرنا پڑی گئی تو بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ جو ہے وہ قول معقول کی طرف ہے قول ملفوظ کی طرف نہیں قول معقول وہ بات جو ہمارے ذہن میں آئے جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کس قبیل سے ہے قول معقول یعنی معانی کی قبیل سے ہے تو اسے قول معقول کہتے ہیں یعنی جو عقل میں آئے اور اسی طرح پھر اس بات پر جب ہم تلفوظ کریں زبان سے اس کو بولیں تو یہ پھر اس کو قول ملفوظ کہتے ہیں آپ جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر اس پر تلفوظ کرتے ہیں آپ نے کھانا منگوانا ہے تو پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر آپ زبان سے ادا کرتے ہیں آپ نے اپنے ساتھی کو بلانا ہے تو پہلے ذہن میں یہ بات سوچتے ہیں اور پھر زبان سے اس پر تلفز کر دیتے ہیں آپ نے کھیلنے جانا ہے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر اپنے ساتھی کو آپ بتلاتے ہیں تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے ذہن میں اس کو سوچتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں زبان کے ذریعے اس کو بول دیتے ہیں تو جب تک یہ بات ذہن کے اندر ہے تو جو ذہن کے اندر یہ بات ہو اس کو کہتے ہیں قولِ معقول بھئی اور جب ہم اس کو زبان کے ذریعے بول دیں اور ادا کر دیں اور اس پر تلفظ کر دیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں قولِ ملفوظ تو منطقی کی اصل توجہ جو ہے وہ قولِ معقول کی طرف ہے وہ عقل میں آنے والی چیزوں کی بحث کرتا ہے وہ جو ذہن میں جو جو معانی آتے ہیں جو جو باتیں ذہن میں آتی ہیں ان کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے لیکن شارح نے آپ کو بتلایا کہ منطقی کو جو ہے الفاظ کی بحث بھی کرنا پڑتی ہے یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے مثلا میں کتنی ہی باتیں ذہن میں سوچتا رہا ہوں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا لیکن جب میں اس پر تلفظ کر رہا ہوں اور سوچنے کے ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا ہوں تو دیکھو آپ ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں اور یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں کیا یہ بغیر سوچے سمجھے زبان چل رہی ہے نہیں بلکہ میں ساتھ سوچتا جا رہا ہوں بات کو اس ساتھ بات کو جوڑتا جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تلفظ بھی کرتا چلا جا رہا ہوں تو زبان جب بھی حرکت کرتی ہے چلتی ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں پہلے ذہن میں بات آتی ہے اور پھر زبان پر آتی ہے تو ذہن کے اندر جو بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں قولِ معقول اور جو زبان پر آئے وہ کیا ہے قولِ ملفوظ اور منطقی کی اصل توجہ جو ہے ساری کس کی طرف ہے قولِ معقول کی طرف ہے قولِ ملفوظ اس کی بحث کا محور نہیں لیکن اسے قولِ ملفوظ کے بارے میں بحث کرنا پڑتی ہے وجہ یہ ہے کہ اسے کو سمجھانے کیلئے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے میں یہ تقریر کر رہا ہوں سبق سمجھا رہا ہوں تو کس کے ذریعے الفاظ کے ذریعے میں بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں تو معلوم ہوں استفادہ اور افادہ افادہ کا کیا معنی ہے دوسرے کو فائدہ دینا اور استفادہ فائدہ حاصل کرنا تو افادہ اور استفادہ اس کا دارومدار کس پر ہے الفاظ پر ہے بھئی الفاظ پر ہے تو شارح نے آپ کو بتلایا کہ مناطقہ کو اپنے کتابوں کے آغاز کے اندر الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے تاکہ افادے اور استفادے میں آسانی ہو جائے لہٰذا منطقی کے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کلی کسے کہتے ہیں جوزی کسے کہتے ہیں تصور کسے کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں معارف کسے کہتے ہیں حجت کسے کہتے ہیں یہ ساری باتیں اس کو بتلانی پڑتی ہیں پھر ہی سننے والے کو سمجھ میں آتی ہیں اگر وہ بتلائے گا نہیں تو پھر وہ بے شک تصور کے بارے میں دس باتیں کر دے آپ کہیں گے بھئی تصور ہمیں پتتا ہی نہیں آپ یہ کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو تصدیق کے بارے میں نہیں بتلائے گا تو پھر وہ تصدیق کے بارے میں جتنی بھی باتیں ذکر کر دے آپ کہیں گے ہمیں تصدیق ہی کا نہیں پتا تو یہ باتیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے وہ استیلاحی الفاظ جو کتاب کے اندر استعمال ہوں گے جو منطق کے اندر استعمال ہوں گے وہ اس کو بیان کرنا پڑتے ہیں جیسے تصور تصور کا ویسے معنی ہے سوچ بھئی کیا معنی ہے کوئی سوچ جو بات ذہن میں آئے وہ ہے تصور لیکن علم منطق میں تصور اس کا نام نہیں تصور کی بڑی تفصیلی بحث آپ نے پڑھ لی اسی طرح تصدیق علم منطق کے اندر کسے کہتے ہیں ہر جگہ تو تصدیق کا یہ معنی نہیں لیکن علم منطق والوں کے نزدیک تصدیق کا ایک خاص معنی ہے تو معلوم ہوا یہ استلاحی لفظ ہے کیا ہے استلاحی خاص معنی ہے تو وہ اس کو بیان کرنا پڑتا ہے اسی طرح کلی کسے کہتے ہیں جزی کسے کہتے ہیں مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں یہ اسے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بھی آگے بات کی جائے سننے والا اس کو سمجھ سکے تو منطقی کی یہ مجبوری ہے اس کو ان الفاظ کے بارے میں بحث کرنا پڑتی ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے منطق کی کتابوں کے شروع میں مناطقہ عموماً منطق کی تاریخ بھی ذکر کرتے ہیں منطق کا موضوع بھی ذکر کرتے ہیں اور منطق کی منطق کی غرض و غائط بھی ذکر کرتے ہیں حالانکہ علم منطق میں تو معارف اور حجت کے بارے میں بحث ہوتی ہے یہ تو منطق کی اندر داخل نہیں منطق کی تاریخ منطق کا مقصد منطق کی موضوع یہ تو منطق کی اندر داخل نہیں منطق میں تو صرف کس کی بحث ہونی چاہیے معارف اور حجت کیونکہ منطق کا موضوع معارف اور حجت ہیں لیکن وہ ان کو بیان کرتا ہے تاکہ آگے کتاب کے اندر طالب علم کو بصیرت حاصل ہو اور اس کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے اس کو علم کا مقصد سمجھ میں آ جائے علم کے بارے میں پتا چل جائے یہ علم ہے کس چیز کے بارے میں اس کے فائدے کیا کیا ہیں پھر ہی وہ تحصیل میں اس کو رغبت ہوگی شوق ہوگا اور بات اور پھر اس میں کس چیز کے بارے میں بحث ہوگی اس کا موضوع کیا ہے یہ اس کو بتلائے جاتا ہے تاکہ آگے کیا آگے بصیرت حاصل ہو بات کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے بھئی آسان ہو جائے تو چونکہ یہ افادے اور استفادے کا دارومدار کس پر ہے دلالت پر ہے کہ اس میں ایک چیز کے ذریعے انسان کو دوسری چیز کا پتا چلتا ہے اسی لیے مقدمے کے بعد فوراں کس کی بحث شروع کر دی دلالت کی بحث شروع کر دی دلالت کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت دو چیزوں کا ایسا ہونا کہ ایک سے دوسری کا پتا چل جائے تو پہلی کو کہتے ہیں دال لن اور دوسری کو کہتے ہیں مدلول جیسے آپ نے دھوپ کو دیکھا تو آپ کو کس کا پتا چلا سورج کا یا جیسے آپ نے دور سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا بہت زیادہ دھوان اٹھ رہا ہے آپ کو کیا پتا چلا کہ نیچے کوئی آگ لگی ہوئی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلی چیز کو کیا کہیں گے دال تو دھوان کیا ہوا دال اور آگ کیا ہوئی مدلول یا اسی طرح جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے زید کہا اور آپ کو فورا پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو یہ کیا ہے دلالت ہے تو دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا لگ جائے اور پہلی کو کیا کہتے ہیں دال لن لام مشدد ہے بھئی اور دوسری کو مدلول کہتے ہیں مدلول اور پھر یاد رکھئے آگے وہ تقسیم کرنے لگے ہیں اس دلالت کی بھئی دلالت کی تو آگے تقسیم کرنے لگے ہیں دلالت کی یاد رکھئے یہ جو دلالت کی تقسیم کریں گے یہ دال کے اعتبار سے ہے کس کے اعتبار سے دال کے اعتبار سے دال کسے کہتے ہیں وہ پہلی چیز جس کے دریئے دوسری چیز کا پتا لگے تو پہلی چیز کیا دال اور دوسری مدلول تو یہ جو دلالت کی تقسیم کرنے لگے ہیں یہ دال کے اعتبار سے ہے دال وہ دلالت کرنے والی چیز اور وہ دلالت کرنے والی چیز وہ اس کی کئی صورتیں ہیں بھئی کبھی وہ لفظ ہوگا اور کبھی غیر لفظ ہوگا میں نے کہا زید میں نے کیا کہا زید دیکھا جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا فورا زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو لفظ زید کیا ہوا دال اور ذات زید کیا ہوئی مدلول اور دال کیا ہے لفظ ہے یا غیر لفظ ہے لفظ ہے زید میں اس پر کیا کر رہا ہوں تلفز کر رہا ہوں تو دال کیا ہوا لفظ لفظ ہوا اور کبھی دال غیر لفظ ہوگا جیسے آپ نے دور سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھ بہت زیادہ دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا تو فورا آپ سمجھ گئے کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے تو یہ تو یہ دھوان کیا ہوا دال اور وہ آگ کا جو پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے مدلول اب مجھے بتائیے یہاں کسی نے زبان سے کچھ کہا ہے نہیں بلکہ صرف آپ نے دھوان دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ نیچے کہیں آگ لگ گئی ہے تو یہاں دال کیا ہے دھوان اور وہ لفظ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو میں زبان سے بو رہا ہوں یہ دھوان یہ تو لفظ ہے لیکن جو آپ نے دیکھا اس وقت تو کس نے کچھ نہیں کہا آپ کی صرف نظر پڑی دھوان پر اور کیا سمجھ میں آ گئی یہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے تو دیکھو کہ یہاں کسی نے کوئی لفظ نہیں بولا تو یہ دلالت کون سی ہوئی غیر لفظیہ کیا ہوئی غیر لفظیہ تو اگر دال لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں دلالت لفظیہ اور اگر دال غیر لفظ ہو تو اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ لفظ یاد رکھیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں بولتے ہیں یہ ہے لفظ یہ ہے لفظ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں کی آواز ہو تو آواز کو لفظ نہیں کہتے خیوانات کی گائے بیل بکری کی آواز ہے اس کو لفظ نہیں کہیں گے یا گاڑی کی ایمورٹ سائیکل وہ آواز کو ہے لیکن لفظ نہیں اور جو ہم زبان سے بول رہے ہیں یہ کیا ہے یہ الفاظ ہیں ان پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لئے مختلف قسم کے لفظ ہم بولتے ہیں تو یہ دلالت لفظیہ ہے بھئی دلالت لفظیہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اگر دال کیا ہو لفظ تو یہ دلالت کونسی ہوئی دلالت لفظیہ ہوئی اور اگر دال لفظ نہ ہو تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے بھئی غیر لفظیہ ہے مثلا دیوار کے پیچھے کسی نے زید کہا آپ کو کیا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ کہ اس نے لفظ تلفز کیا ہے زید آپ کو پتا چل گیا دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور اس کے بجائے اگر وہ دیوار پیچھے دیوار کے کس نے دیوار پر دو تین مرتبہ ہاتھ مارا زور سے آپ کو کیا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے لیکن یہاں دلالت کس سے ہوئی لفظ کے در یہ یا اس کے ہاتھ مارنے سے تو دلالت کونسی ہوئی لفظیہ یا غیر لفظیہ یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی تو بلکل آسان ہے لفظیہ اور غیر لفظیہ کو پہچانا آپ دال جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے تو اگر وہ لفظ ہے تو وہ دلالت لفظیہ ہوئی اور اگر وہ لفظ نہیں تو وہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی غیر لفظیہ ہوئی پھر اس کے بعد دلالت کی ایک اور تقسیم ہے ایک ہے دلالت وضعیہ ایک ہے دلالت طبعیہ اور ایک ہے دلالت عقلیہ ایک دلالت ایک تو دلالت وضعیہ ہے دیکھئے یہ آپ نے کتاب میں دیکھ لیجئے وضعیہ لفظ مل گیا دیکھئے بھئی مل گیا بھئی یہ کیا ہے دلالت وضعیہ کدلالت لفظ زید علی ذاتیہ ودلالت دوال الاربعی علی مدلولاتیہ وانکان بسبب اقتضاء طبعی حدوث الدال عند عروض المدلول فطبعیہ عبارت نظر آرہی ہے طبعیہ یہ کیا ہے دوسری قسم ہے دلالت طبعیہ مل گیا بھئی عقلیہ تو دلالت کی یہ تین قسمیں ہیں وضعیہ طبعیہ اور عقلیہ اب ان کو سمجھ لیں کہ یہ دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں اور دلالت عقلیہ کسے کہتے ہیں بھئی وضعیہ وضع سے ہے وضع وضعن کا کیا معنی میں نے کل بیان کیا تھا وضعن کا معنی ہے مقرر کرنا وو ضاد اور عین وضعن ہم کیا کرتے ہیں یہ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں دیکھو ہم نے مختلف چیزوں کے مختلف نام مقرر کر رکھے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اردو میں پہاڑ کسے کہتے ہیں درخت کسے کہتے ہیں دیوار کسے کہتے ہیں زمین کسے کہتے ہیں آسمان کسے کہتے ہیں بادل کسے کہتے ہیں بارش کسے کہتے ہیں یہ کو جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں آپ ان کے معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اردو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ ہم نے کس معنی کیلئے مقرر کیا ہے یہ لفظ بولیں تو کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے چنانچہ جو اردو جاننے والے ہیں وہ آپس میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو جو لفظ دوسرا بول رہا ہوتا ہے وہ اس کا ساتھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح ہر زبان والوں نے اپنی اپنی زبان میں چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں اب اردو والا کوئی شخص اردو بولنے لگے اور اس کے سامنے کوئی عربی بیٹھا ہو تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ عربوں نے ان چیزوں کے یہ نام مقرر نہیں کیے ہوئے ان کے ہاں درخت کا کوئی اور نام ہے زمین کا کچھ اور نام ہے پہاڑ کا کچھ اور نام ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو دیوار کا کچھ اور نام ہے وہ اپنی زبان کے مطابق انہوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں تو یہ ہے وضع وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا تو چنانچہ عرب جب کوئی کلام کرے گا تو دوسرا عرب آسانی سے سمجھ لے گا لیکن آپ اردو والے نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کے وہ نام مقرر نہیں کیے ہوئے اسی طرح کوئی انگریز ہے انہوں نے اپنے نام چیزوں کے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ جب آپس میں ایک گسے کے ساتھ بات کرتے ہیں پوری پوری بات سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کس معنی کے لئے کون سالحس مقرر ہے اور جو ایک بول رہا ہو تو دوسرا آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے خود چیزوں کے نام مقرر کیے ہوئے ہیں اور واپس میں بات چیت کرتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن دوسری زبان والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا وہ ان کو نہیں سمجھتے یہ کیا ہے وضع مقرر کرنا سمجھ میں آیا اور پھر صرف لفظوں کا مقرر کرنا نہیں ہے اور بھی چیزیں آپ مقرر کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ نے اشارے مقرر کیے ہوتے ہیں جیسے میں نے کل مثال دی تھی ٹریفک کے اشارے ہیں بھئی سرخ رنگ کا اشارہ سرخ رنگ کی لائٹ آپ نے مقرر کر دی ہے کس کے لئے گاڑی روکنے کے لئے اور سبز رنگ کی لائٹ آپ نے مقرر کر دی ہے کس کے لئے گاڑی کے چلانے کے لئے جب سبز رنگ کی لائٹ جلے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب آپ گاڑی چلا دیں اور سرخ لائٹ جلے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی روک دیں کیونکہ ان کو اسی کے لئے مقرر کیا گیا ہے یا جیسے رمضان کے اندر بھئی افتار کے وقت سائرن بچتا ہے بعض علاقوں کے اندر تو دیکھو اب جیسے ہی سائرن بچتا ہے لوگ افتار کے وقت کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سائرن کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ افتاری کا وقت ہو چکا ہے اب آپ کھا پی سکتے ہیں اور یہی سائرن جب سہری کے وقت بچتا ہے تو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ معلوم ہوا روزہ شروع ہو گیا اب کھانے کا وقت نہیں تو دیکھو وہی سائرن ہے ایک وقت آتا ہے تو اس سے پر کھانا شروع کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں اسی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو یہ اس وقت کے اندر ہم نے اس کو مقرر کیا کہ اس وقت بجے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا اور اس وقت بجے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا ہم نے اسی کے لئے اس کو مقرر کیا ہوا ہے یہ ہے وضع یہ کیا ہے وضع تو یہ ہے وضع وضع کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا مقرر کرنا ہوگا کہ لوگوں نے آپس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو مقرر کیا ہوگا ایک چیز سے فوراں دوسری کا پتہ چل جائے گا جیسے لفظ زید بھئی زید اب یہ لفظ زید جب یہ زید پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کا نام زید رکھا یعنی انہوں نے لفظ زید کو اس لڑکے کے لیے مقرر کر دیا کوئی اور ہوتا ہے اس کا نام اس کے والدین مثلا عبداللہ رکھ دیتے ہیں تو دیکھو اس کے والدین نے اس کے لیے یہ نام عبداللہ کا مقرر کر دیا اب جب بھی وہ عبداللہ بولیں گے یہی لڑکا سمجھ میں آئے گا اور جب بھی لفظ زید بولیں گے وہی پہلا لڑکا سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی کیا ہے وضع ہے یاد رکھئے یہ جو مقرر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں وضع وضع اور یہ جس لفظ کو مقرر کیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع موضوع مفعول جس کو کیا کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے اور جس چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع له موضوع له مثلا زید کے والدین نے زید کا لفظ وضع کیا زید کے لیے تو لفظ زید یہ کیا ہے موضوع اور زید کیا ہے موضوع له موضوع له وضع کیا گیا ہے له اس کے لیے معنی سے ہی پتا چل رہا ہے تو جو لفظ ہے وہ کیا ہوگا موضوع اور کس چیز کے لیے وضع کیا زید کیلئے تو زید کی زید کیا ہوئی موضوع له یا جیسے سائرن کا بجنا ہم نے مقرر کیا ہے شام کے وقت افطار کے لیے تو سائرن کا بجنا کیا ہے موضوع اور افطار کے وقت کا پتا چلنا اس سے یہ کیا ہے موضوع له ہے بھئی موضوع له بات چل رہی تھی دلالت وضعیہ آپ کو میں نے بتایا دلالت کی تین قسمیں ہیں پہلی تقسیم تھی لفظ کے اعتبار سے اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ پھر دوسری تقسیم ہے کہ دال اگر اس میں وضع کا دخل ہو کس کا دخل ہو دیکھا میں نے جیسی زید بولا کس کی صورت ذہن میں آئی زید کی صورت آپ کے ذہن میں آئی یہ خود بخود آئی یہ ہم نے زید کے لیے زید کا لحظ مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا ہے بات سمجھ میں آگئی ہے نہیں اس کے والدین نے جس نے بھی مقرر کیا سب کو پتہ ہے یہ اس کے لیے مقرر ہے تو یہ کیا ہوئی دلالت وضعیہ جس میں وضع کا دخل ہے مقرر کرنے کا دخل ہے اور یا جیسے اور مثال لے لیں ہم سر کو دائیں سے بائیں ہلائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں انکار کے لیے اس کو ہم نے مقرر کیا ہے انکار کے لیے اس کو مقرر اور سر کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں یعنی اس بات کے لیے ہم نے اس اشارے کو مقرر کیا ہے اب آپ نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ کیا آپ کھانا کھائیں گے اس نے دائیں بائیں سر ہلا دیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے کیونکہ دائیں بائیں سر ہلانے کو ہم نے انکار کے لیے مقرر کیا ہے اور اگر آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا آپ پانی پییں گے اور اس نے اوپر سے نیچے کی طرف سر کو ایک دو دفعہ ہلا دیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے یہ اس بات ہے یعنی وہ پانی پینا چاہتا ہے کیونکہ ہم نے سر کو اوپر سے نیچے ہلانا کس کے لیے مقرر کیا ہے ہاں کے لیے اور اس بات کے لیے آپ یہ نہ کہیں یہ تو خود بخود اسی طرح ہے میں نے بتلایا کہ بعض علاقوں والے ہیں انہوں نے اس کے بجائے اور اشارے مقرر کیے ہوئے ہیں جیسے یہ شام وغیرہ میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں لوگ نہیں کے لیے ہم تو سر دائیں سے بائیں ہلاتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں وہ سر کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ہلا دیتے ہیں بس سر کو اوپر کی طرف ہلانا ان کے نزدیک یہ نہیں ہے انکار ہے تو معلوم ہوئے یہ ہم نے مقرر کیے ہیں دیکھا انہوں نے کوئی اور انداز مقرر کیا یہاں والوں نے کوئی اور انداز مقرر کیا ہے بھئی انداز مقرر کیا ہے تو برحال ہے وضع مقرر کیا ہے انہوں نے انہوں نے خود مقرر کیا اور ادھر والوں نے بھی خود مقرر کیا ہے بھئی تو یہ ہے دلالت وضعیہ دلالت وضعیہ جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے لیکن دخل کس کا ہو وضع کا زید بولنے سے کس کی سورت ذہن میں آئی زید کی ذات اور خود بخود آئی یہ لفظ ہم نے اس کے لئے مقرر کیا ہے مقرر تو یہ دلالت وضعیہ ہوئی اور یہ لفظ زبان سے میں نے تلفز کیا تو یہ کونسی ہوئی لفظیہ لفظیہ ہوئی اور اسی طرح ٹریفک کا اشارہ سرخ رنگ کا جلا اور آپ نے گاڑی روک لی تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ یا غیر لفظیہ غیر لفظیہ کسی نے کچھ کہا نہیں ہے اور کونسی ہوئی وضعیہ ہوئی یا غیر وضعیہ ہوئی وضعیہ ہوئی کیونکہ یہ اشارہ ہم نے اسی کے لئے مقرر کیا ہوا ہے اگر ہم مقرر نہ کرتے تو کسی کو پتا نہ چلتا بھئی پتا نہ چلتا تو یہ ہے دلالت وضعیہ جس میں وضع کا دخل ہو پھر دوسری قسم ہے دلالت کی دلالت تبعیہ تو ظا ہے تو با عین یا اور گلتا تبعیتن یہ طبیعت سے ہے کس سے ہے طبیعت سے تو دلالت تبعیہ اسے کہتے ہیں یاد رکھئے کہ جس میں طبیعت دال کو وجود دیتی ہے جس میں طبیعت کس کو وجود دیتی ہے دال کو وجود دیتی ہے اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چلتا ہے توجہ ہے دلالت تبعیہ میں دال کو کون وجود دیتی ہے طبیعت اچھی طرح سمجھ لو دلالت تبعیہ میں دلالت میں کیا ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلتا ہے پہلی کو کیا کہتے ہیں دال دوسری کو کیا کہتے ہیں مدلول تو یہاں پر بھی دلالت تبعیہ ظاہر سی بات ہے جب دلالت ہے تو یہاں بھی ایک دال ہوگا اور ایک کیا ہوگا مدلول تو یہاں جو پہلی چیز ہے جس سے دوسری چیز کا لوگوں کو پتا چل رہا ہے یعنی دال وہ دال وہ طبیعت اس کو وجود دیتی ہے طبیعت سے وہ پیدا ہوتا ہے مثلا دیکھو چھوٹا بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور ماں کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے تو دیکھا یہ جو بچے نے رونا شروع کیا یہ کیا ہے دال اور پتا کس چیز کا چلا کہ اس کو بھوک لگی ہے یہ کیا ہوا مدلول تو یہ جو بچے کا رونا ہے یہ خود بخود ہے یا اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا بچے کو بھوک لگی اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا تو دیکھو دال کو کس نے وجود دیا اس کی طبیعت نے اور اس دال سے پھر اس کے مدلول کا بھی پتا چل گیا تو جو دلالت تبعیہ ہوتی ہے نا اس میں مدلول پہلے آتا ہے کون مدلول اور پھر مدلول کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے دیکھو بچے کو پہلے بھوک لگی بچے کا رونا کیا دال اور بھوک لگنے کا پتا چلا یہ کیا ہے مدلول تو یہاں بچے کو بھوک پہلے لگی اور جب بھوک لگی اور بھوک کا لگنا یہ تو کیا تھا جس کا ہمیں پتا چلے گا یہ تو کیا بنے گا مدلول بنے گا یا نہیں یہ پہلے آیا جب بھوک لگی تو بچے کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور اس نے رونا شروع کیا اور دال کو وجود دیا دال کیا تھا رونا بچے کو کیا لے توجہ ہے بچے کو بھوک لگی اور اس کی طبیعت نے تقاضہ کر کے کس کو وجود دیا دال کو کس کو دال اور رونا شروع کر دیا اب ہمیں اس دال کے دریئے مدلول کا پتا چل گیا بچے کو تو پتا ہے اسے بھوک لگی ہے دوسرے لوگوں کو مدلول کا پتا دال کے دریئے لگے گا دال آئے گا تو مدلول کا پتا لگے گا وہ روئے گا تو پتا چلے گا اس کو بھوک لگی ہے تو دال پہلے یا مدلول پہلے ہے ہمارے لئے تو ہمیں دال کا پتا لگا پھر کس کا پتا لگا مدلول کا لیکن بچے کے لئے مدلول پہلے ہے اور پھر کس کو اس نے وجود دیا دال کو وجود دیا سورہ سمجھ میں آگئی تو یہاں دلالتِ طبعیہ میں ہوتا کیا ہے طبیعت کو مدلول پیش آتا ہے کیا پیش آتا ہے پہلے مدلول پیش آتا ہے اور پھر طبیعت تقاضہ کر کے کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور جب دال سامنے آتا ہے تو دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے اور مثال دیکھ لو مثلا آپ کمرے کے اندر پہنچے تو دیکھا آپ کے ساتھی کا رنگ زرد پڑ گیا ہے معلوم ہوا وہ ڈر گیا ہے کسی چیز سے ڈر گیا اب دیکھو اس کا ڈرنا پہلے اور پھر جب وہ ڈر گیا تو اس کی طبیعت نے کس کو وجود دیا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تو ڈرنا پہلے اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا چہرے کا رنگ جو زرد پڑا یہ دال پہلے اس کو خوف لاحق ہوا اور پھر اس کی طبیعت نے دال کو وجود دیا یعنی چہرے کا رنگ کیا کر دیا زرد کر دیا سورت سمجھ میں آرہی ہے پہلے کیا پیش آیا مدلود اور پھر اس نے کس کو وجود دیا تو طبیعت نے پھر دال کو وجود دیا اب اس کو تو پہلے خوف لاحق ہوا پھر اس کا رنگ زرد ہوا لیکن باقیوں کو تو نہیں پتا کہ اس کو خوف ہے تو انہوں نے جب اس کے چہرے کا رنگ دیکھا اب اس دال سے ان کو مدلول کا پتا چل گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے کوئی خوف لاحق ہوا ہے کہیں یہ ڈر گیا ہے بھئی تو دلالتِ طبعیہ میں کیا ہوتا ہے طبیعت کو مدلول پہلے پیش آتا ہے توجہ ہے مدلول پیش آتا ہے اور پھر طبیعت تقاضہ کرتی ہے کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے بھئی یا جیسے اور مثال دیکھ لو اور مثال دیکھ لو جانور کو بھوک لگ گئی بیل بکری وغیرہ اس کو بھوک لگ گئی اور اس کو رسی سے باندھا ہوا ہے رسی سے باندھا ہوا ہے تو اس نے بولنا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا آوازیں نکالنا شروع کر دیں اب آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو دیکھو بکری کو پہلے بھوک لگی اور پھر اس بھوک کی وجہ سے اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں تو طبیعت نے پھر کس کو وجود دیا بھوک لگی بھوک کیا ہے مدلول اور پھر کس کو وجود دیا اس نے دال کو دال کو وجود دیا اور وہ بولنے لگی اور پھر اس بولنے سے آپ کو بھی مدلول کا پتا چل گیا توجہ ہے دلالتِ طبعیہ میں پہلے کیا پیش آتا ہے مدلول اور پھر مدلول کی وجہ سے طبیعت تقاضہ کرتی ہے اور کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور پھر اس دال سے باقیوں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے خود اس کو تو پہلے ہی پتا تھا مدلول کا لیکن اس دال کی وجہ سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے تو جیسے بکری کو بھوک لگی تو اس کی طبیعت نے کیا تقاضہ کیا اس نے بولنا شروع کر دیا اور دال کو وجود دے دیا اور اس دال سے پھر سننے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کیا لگی ہے بھوک لگی ہے تو دلالتِ طبعیہ کسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو پہلے مدلول لاحق ہو مدلول پیش آئے اور پھر اس مدلول کی وجہ سے طبیعت کس کو وجود دے دال کو وجود دے اور پھر اس دال کی وجہ سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جائے یا اسی میں دوسری مثال بنا لو بکری یا بیل وغیرہ ہے اس کو بھوک لگی اس کو آپ نے باندھا ہوا ہے اس نے آواز وغیرہ تو نہیں نکالی بولنا تو نہیں شروع کیا ہاں اپنی جگہ پر بچینی سے ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیئے دیکھا آپ کو پتا چل گیا معلوم ہوا اس کو بھوک لگی ہے یا بعض وقت پیاس لگی ہے جو بھی صورت ہے تو پہلے اس کو کیا ہوا بھوک لگ گئی اور پھر اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور وہ بے چینی اس میں پیدا ہوئی اس نے ادھر ادھر حرکت شروع کر دی تو طبیعت نے کس کو وجود دیا دال کو اور اس دال سے دیکھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ معلوم ہوا اس کو بھوک لگی ہے بھئی تو دلالتِ طبعیہ میں پہلے کیا ہے طبیعت کو مدلول پیش آتا ہے اور پھر طبیعت کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی کس کا پتا چل جاتا ہے مدلول کا یہ جیسے آپ کے کوئی ساتھی ہے وہ کسی جگہ پر شرمیندہ ہو گیا شرمیندگی اٹھانا پڑی اور اس کا چہرہ سر ہو گیا دیکھا پہلے اس کو شرمیندگی لاحق ہوئی اور پھر اس شرمیندگی کی وجہ سے طبیعت نے کیا کیا دال کو یعنی وجود دیا یعنی چہرے کا رنگ کیا ہو گیا سرخ ہو گیا تو دیکھا طبیعت نے دال کو وجود دیا اور پھر اس چہرے کی سرخی سے دیکھنے والے کو بھی پتا چل گیا کہ معلوم ہوا اس کو شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ ہے دلالتِ طبعیہ دلالتِ وضعیہ کسے کہتے ہیں جس میں وضع کا دخل ہو اور دلالتِ طبعیہ کسے کہتے ہیں جس میں طبیعت کا دخل ہو اور یاد رکھو ان دونوں کے علاوہ باقی جتنی دلالتیں ہیں وہ دلالتِ عقلیہ کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں دلالتِ عقلیہ کہلاتی ہیں آپ نے دوسرے دھوئے اٹھتے ہوئے دیکھا آپ کو کیا پتا چلا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے کیا یہ دھوئے کو ہم نے آگ کے لئے مقرر کیا ہے یا قدرتی طور پر ایسا ہی ہے یہ تو ہے یا ایسا اس میں وضع کا دخل نہیں کیا اس میں کوئی طبیعت کا دخل ہے نہیں یا تو کوئی حیوان ہے ہی نہیں جس نے دال کو وجود دیا ہو تو لہذا معلوم ہوا یہ دلالتِ وضعیہ بھی نہیں اور معلوم ہوا یہ دلالتِ طبعیہ بھی نہیں یہ جو دھوئے سے آپ کو آگ کا پتا چل رہا ہے تو پھر تیسری صورت کیا ہے یہ دلالت کونسی ہے عقلیہ آگ کی عقل نے بتلا دیا اتنا زیادہ دھوان اٹھ رہا ہے معلوم ہوا کہ نیچے کہیں آگ لگی ہوئی ہے عقل نے بتلایا یہ جیسے دیوار کے پیچھے کسی نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ باہر کوئی آیا ہے اب مجھے بتاؤ یہ کونسی دلالت ہے کیا ہاتھ مارنے کو دیوار پر ہاتھ مارنا ہم نے اس لیے مقرر کیا کہ آپ کو پتا چلے باہر کوئی آیا ہے نہیں ہم نے تو نہیں مقرر کیا اچھا کیا اس میں کوئی طبیعت کا دخل ہے نہیں طبیعت کا بھی دخل نہیں تو معلوم ہوا یہ کونسی دلالت ہے دلالت عقلیہ ہے ہاں ٹریفک کا اشارہ آپ گاڑی لے جارہے ہیں ٹریفک کا اشارہ سرخ رنگ کا جلا آپ نے گاڑی روک لی یہ کونسی دلالت ہے یہ شہر سر باش دلالت وضعیہ ہے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام خالد ہے بیس ساتھی بیٹھے تھے آپ نے دور سے خالد کو پکارا وہ فوراں اٹھ گیا سمجھ گیا مجھے آواز دی جارہی ہے لفظ خالد کی دلالت کس پر ذات خالد پر یہ کونسی دلالت ہے یہ دلالت وضعیہ ہے کہ اس کے لیے یہ خالد کا نام ہم نے مقرر کیا ہے یا اور مثال لے لیجئے آپ نے کھڑکی میں سے باہر دیوار پر دیکھا صبح صبح آپ کو دھوپ نظر آئی تو آپ کو کس کا پتا چلا سورج نکل آیا ہے تو اب بتائیے کیا یہ دھوپ کو ہم نے مقرر کیا ہے سورج کے لیے نہیں تو یہ ملہو ہے یہ دلالت وضعیہ نہیں اچھا کیا یہ دھوپ کو کسی کی طبیعت نے وجود دیا نہیں یہاں تو کوئی حیوان ہی نہیں ہے تو ملہو ہے یہ دلالت وضعیہ بھی نہیں دلالت وضعیہ بھی نہیں تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت عقلیہ ہوئی بھئی دلالت وضعیہ ادھر دیکھئے بھئی دلالت وضعیہ میں وضع کا دخل ہوتا ہے دلالت وضعیہ میں طبیعت کا دخل ہوتا ہے اور دلالت عقلیہ آپ کہیں گے اس میں عقل کا دخل ہے بھئی عقل کا دخل تو تینوں کے اندر ہے ایک شخص پاگل ہے اس کی عقل ہی نہیں ہے تو کیا اس کے سامنے آپ کوئی بات کریں اس کو سمجھ میں آئے گی اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو لہٰذا معلوم ہوا دلالت وضعیہ تب ہی آپ کو ہوگی تب ہی آپ کو پتا چلے گا جب انسان کی عقل ہوگی اور اسی طرح دلالت تبعیہ کا پتا بھی آپ کو تب ہی ہوگا جب عقل ہوگی تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے میں جو تقریر کرتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں اس میں اگر وضع ہے لیکن عقل نہ ہوتی تو کوئی سمجھتا عقل ہے تو سمجھتے جا رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ عقل کا دخل تو اس میں بھی ہے آپ چہہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا آپ کے ساتھی کا رنگ زرد پڑ گیا ہے معلوم ہوا یہ ڈر گیا ہے تو دیکھو عقل کا دخل تو یہاں بھی ہے اگر عقل نہ ہو تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا ہے جس جس کی عقل ہوگی وہ ہی سمجھے گا اس بات کو تو عقل کا دخل تو دلالت وضعیہ میں بھی ہے دلالت طبعیہ میں بھی ہے اور اسی طرح دلالت عقلیہ تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ باقیوں کا نام عقلیہ نہیں رکھا بھئی عقل کا دخل یاد رکھو سب میں ہے لیکن وہاں پر عقل کے ساتھ وضع بھی ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا وضعیہ اور طبعیہ کے اندر عقل کے ساتھ کیا ہے طبعیہ بھی ہے تو لہذا اس کا نام کیا رکھ دیا طبعیہ رکھ دیا یعنی کہ وہاں وضعیہ پہلے ہے وضع پہلے ہے اور عقل بعد میں ہے مقرر کرنا ہے تو عقل بتلائے گی اور دلالت طبعیہ میں پہلے طبعیہ کا دخل آ گیا پھر عقل نے بتلایا وہاں چونکہ وضع اور طبعیہ کا دخل تھا اس لئے ان کا نام وضعیہ اور طبعیہ رکھا تو دلالت اعقلیہ کا یہ معنی نہیں کہ صرف اس میں عقل کا دخل ہے باقیوں میں نہیں عقل کا دخل تینوں میں ہے لیکن دلالت اعقلیہ اس کو کہیں گے جس میں وضع اور طبعیہ کا دخل نہ ہو بیسے تو سب میں کس کا دخل عقل لیکن وہاں پر عقل کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی وضعیہ جب وضع آ گئی تو اس کا نام کیا رکھ دیا وضعیہ اور جب جہاں طبعیہ آ گئی طبعیہ کا دخل آیا تو اس کا نام کیا رکھ دیا طبعیہ اور عقلیہ جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبعیہ کا دخل عقل کا دخل بات سمجھ میں آ گئے عقل کا دخل کس میں ہے تینوں میں لیکن صرف اس کا نام عقلیہ رکھا باقیوں کا نام وضعیہ اور طبعیہ رکھا کیونکہ ایک میں وضع کا دخل تھا تو وہی نام رکھ دیا ایک میں طبیعت کا دخل تھا تو وہی نام رکھ دیا اور اس میں نہ وضع کا دخل نہ طبیعت کا دخل تو اب اس کا نام عقلیہ رکھ دیا ورنہ عقل کا دخل کیا ہے تینوں میں ہے عقل ہوگی تو ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آئے گی تو دلالت کی تین قسمیں ہوگنے ایک پہلے تقسیم تھی تو ایک پہلے تقسیم تھی اور وہ بھی ڈال کے اعتبار سے تھی اور دوسری تقسیم بھی ڈال کے اعتبار سے ہے پہلی تقسیم کیا تھی کہ ڈال اگر کہ ڈال یا لفظ ہوگا یا لفظ نہیں ڈال اگر لفظ ہو تو وہ کیا ہے دلالتِ لفظیہ یہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں یہ ساری ڈالالتِ لفظیہ ہے اور اگر ڈال لفظ نہ ہو تو وہ ڈالالتِ غیرِ لفظیہ ہے غیرِ لفظیہ ہے اور پھر دوسری تقسیم تھی کہ دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو تو وہ دلالت وضعیہ اور اگر طبیعت کا دخل ہو تو وہ دلالت طبعیہ اور اگر دونوں میں سے کسی کا بھی دخل نہ ہو یعنی نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا تو وہ کونسی دلالت ہے دلالت عقلیہ ہے بھئی اب یاد رکھئے یہ جو تین قسمیں بیان ہوئیں کونسی وضعیہ طبعیہ اور عقلیہ یہ تین قسمیں دلالت لفظیہ میں بھی آئیں گی اور دلالت غیر لفظیہ میں بھی آئیں گے کس میں آئیں گی دلالت لفظیہ کے اندر دلالت وضعیہ بھی ہو سکتی ہے دلالت طبعیہ بھی ہو سکتی ہے اور دلالت عقلیہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کے اندر بھی دلالت وضعیہ بھی ہو سکتی ہے دلالت تبعیہ بھی ہو سکتی ہے اور دلالت اقلیہ بھی یوں کو آسان لفظوں میں دلالت لفظیہ کی بھی تین قسمیں وضعیہ تبعیہ اور اقلیہ اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں وضعیہ تبعیہ اور اقلیہ تو کل چھے قسمیں ہو گئیں یہ ہیں دلالت کی چھے قسمیں کتنے قسمیں ہیں چھے قسمیں ہیں بھئی چھے قسمیں ہیں اور کتاب میں تفصیل کے ساتھ ان کی مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں دیکھو پہلے ہم ویسی مثالیں کر لیتے ہیں ایسی کوئی مثال دو کہ دال لفظ ہو دال کیا ہو اور دلالت تو یہ کونسی ہوگی دلالتیں لفظیہ ہو پھر دلالتیں لفظیہ ہو اور اس میں وضع کا دخل ہو جیسے میں نے کہا زید اور فوراں کس کی صورت ذہن میں آگئی زید تو یہ زید کا لفظ ہم نے کس کے لئے وضع کیا ہے دیکھو لفظ ایک میں نے زبان سے لفظ کہا تو یہ دلالتیں لفظیہ ہوئی اور پھر لفظ نے ذات زید پر دلالت کی خود بخود یا وضع کی وجہ سے تو یہ دلالتیں لفظیہ وضعیہ ہوئی دوسری کوئی مثال لائیں کہ جس میں دال لفظ ہو یعنی دلالتیں لفظیہ ہو اور دال طبیعت کی وجہ سے ہو طبیعت اس کو وجود دے جیسے کوئی شخص بڑا ہی غمزدہ ہوا کوئی اس کو دکھ پہنچا اور اس غم کی وجہ سے اس نے ہائے ہائے کہا دیکھا یہ ہے دلالتیں تبعیہ پہلے اس کو کیا پیش آیا طبیعت کو غم اور پھر اس غم کی وجہ سے اس نے دال اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور کس کو وجود دیا دال یعنی ہائے ہائے کہا اور ہائے ہائے سے سننے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ بڑا ہی انسان یہ غم میں مبتلا ہے اس کو کوئی بڑا غم پیش آیا ہے تو ان کو اس کے غم کا پتا چل گیا تو اب بتائیے کس سے غم کا پتا چلا ہائے ہائے سے تو ہائے ہائے کیا ہے لفظ تو یہ دلالت کونسی ہوئی لفظیہ اور یہ ہائے ہائے کو کس نے وجود دیا طبیعت نے تو یہ دلالتیں لفظیہ تبعیہ ہوئی تیسری کوئی مثال لاؤ کہ دا لفظ ہو دا لفظ ہو لیکن اس میں وضع کا دخل بھی نہ ہو اور اس میں طبیعت کا دخل بھی نہ ہو جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا دیز کیا کہا دیز جیسے ہی دیز کہا آپ کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے دیز یہی وہی زید کو الٹا دیا کیا کیا زید میں کیا تھا زا یا دا اسی کو الٹا دیا دال یا زا کر دیا دال کو شروع میں لے آئے زا کو آخر میں لے گئے دیز دیز یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اگر لفظ زید دیوار کے پیچھے کوئی لفظ زید بولے گا اچھا مجھے آپ بتائیے اب پتا چلے گا آپ کو دلالت سمجھ میں آئی ہے نہیں ایک آدمی ہے دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس نے زور سے کہا زید آپ کمرے کے اندر ہیں کتنی دلالتیں ہوئیں یہ بتاؤ مجھے دو دلالت کونسی دو دلالتیں دلالت لفظ زید نام چھوڑو کیا دلالت کیا ہوئی پہلی دیوار کے پیچھے کوئی ہے ایک تو یہ آپ کو پتا چلا کہ دیوار کے بیچھے کوئی ہے دوسری کیا بات پتا چلی کس زید کیا ہوئی جب اس نے زید کہا ہے تو زید کی صورت بھی آپ کے ذہن میں آگئی یہ کون یہ دوسری دلالت ہوئی ایک تیسری دلالت بھی یہاں ہے وہ بھی ہو سکتی ہے فرض کرو یہ بولنے والا آپ کا کوئی دوست ہے بکر تو آپ اس کو بھی پہچان گئے کہ یہ آواز کس کی ہے تو تین دلالتیں ہو گئیں ایک تو یہ پتا چل جائے گا فوراں کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے دوسرا زید جس کا نام لیا وہ بھی صورت ذہن میں آگئی آپ سمجھ گئے یہ کس کو آواز دے رہا ہے اور تیسرا بکر یہ بھی پتا چل گئے یہ آواز تو بکر کی ہے معلومہ دیوار کے پیچھے کون ہے بکر ہے دیکھا تین دلالتیں ہو گئیں تین دلالتیں ہو گئیں اور یہ تین وں لفظیہ ہیں کیونکہ اس نے لفظ بولا ہے نا زید اس سے پتا چلا یہ تینوں چیزوں کا اور لیکن کون سی کس دلالتیں لفظیہ کی یہ کون سی کس میں اب آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی ہے یہ کون سی دلالتیں لفظیہ ہوئی دلالتیں اقلیہ دلالتیں اقلیہ شاباش کیا دیوار کے پیچھے بولنا ہم نے مقرر کیا کہ اس سے پتا چلے گا باہر کوئی ہے نہیں اقل نے خود ہی بتا دیا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں دیوار کے پیچھے سے جب بھی ہمیں آواز آئے کہ ہمیں پتا لگ دے گا باہر کوئی ہے لیکن یہ کوئی ہم نے مقرر نہیں کیا اس لیے یہ اقل خود بتلا رہی ہے تو یہ دلالت کون سی ہوئی دلالتیں لفظیہ اقلیہ آپ کو پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی ہے دوسری دلالت کیا ہوئی تھی زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی جس کا اس نے نام لیا تھا اس کی بھی صورت ذہن میں آگئی یہ کون سی ہوئی دلالتیں لفظیہ وضعیہ ہوئی تیسرا آپ کو اس آواز سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ آواز دینے والا بکر ہے یہ کون سی دلالت ہوئی دلالتیں عقلیہ یہ شابہ یہ دلالتیں لفظیہ اقلیہ ہوئی دلالتیں کیا بکر کی آواز کو ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا کہ اس سے بکر کا پتا چلے گا ہمارا کوئی دخل نہیں اس کی آواز ہم خود ہی پہچان لیتے ہیں کوئی مقرر نہیں کی گئی اس کی ذات کے لیے صورت سمجھ میں آگئی تو یہ کون سی دلالت ہوئی دلالتیں لفظیہ عقلیہ ہوئی تین دلالتیں ہوئی اچھا بہرحال بات چل رہی تھی دلالتیں لفظیہ کی تین مثالیں ذکر کر رہا تھا دلالتیں لفظیہ کی تین کون سی تین دلالتیں ہیں دلالتیں لفظیہ وزعیہ دلالتیں لفظیہ طبعیہ اور دلالتیں لفظیہ عقلیہ دلالتیں لفظیہ وزعیہ کہ دا لفظ ہو اور دلالت وزع کی وجہ سے ہو اس کی مثال ہے زید میں نے جیسے کہا زید دیکھا یہ لفظ ہے تو کون سی دلالت ہوئی لفظیہ اور آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی زید کی تو یہ دلالتیں لفظیہ وزعیہ کیونکہ ذاتِ زید کیلئے لفظِ زید کو وضع کیا گیا ہے دلالتِ یہ کونسی دلالت ہوئی بولو تلفز کرو دلالتِ لفظیہ وضعیہ اچھا دوسری مثال میں نے دی منتقے کی کتابوں میں ہے دیوار کے پیچھے کسی نے دیز کہا اس سے کیا پتا چل آپ کو کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے زید نہیں بولتے کیونکہ اگر زید بولیں گے تو زید کی بھی تو صورت ذہن میں آئے گی تو دوسری بھی دلالت آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی لہذا اس سے بچنے کیلئے ایسا لفظ بولا جس کا کوئی معنی نہیں بس دیز کہہ دیا اور بس ان کوئی اجنبی ہے آپ کو نہیں پتا کون ہے کوئی اور آدمی ہے تو دیز جب اس نے دیوار کے پیچھے سے کہا آپ کو کیا پتا چلا دیوار کے پیچھے ہے تو یہ لفظ دیز سے پتا چلا تو یہ دلالت کونسی ہوئی لفظیہ اور کونسی لفظیہ ہوئی عقلیہ ہے کیونکہ دیز کو ہم نے اس کے لئے مقرر نہیں کیا کہ اس سے یہ پتا چلے دیوار کے پیچھے کوئی ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں خود ہی عقل نے بتا دیا اور اس میں چونکہ وضع کا بھی دخل نہیں اور طبیعت کا بھی دخل نہیں تو کونسی دلالت ہوئی عقلیہ دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت لفظیہ تبعیہ کی کیا مثال میں نے دی کوئی انسان غم کی وجہ سے کیا کرے ہائے ہائے کرے تو دیکھو ہائے ہائے کیا ہے لفظ تو دال کیا ہے لفظ تو دلالت کونسی ہوئی لفظیہ اور اور اس دلالت میں کس کا دخل ہے طبیعت کا دخل ہے طبیعت نے دال کو وجود دیا تو یہ دلالت لفظیہ تبعیہ ہوئی اسی طرح دلالت غیر لفظیہ میں بھی یہ تینوں قسمیں جاری ہوں گی وضعیہ بھی طبعیہ بھی اور عقلیہ بھی آپ کوئی ایسی مثال دو کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو بتائیے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے اور ہم نے مقرر کیا ہو اور لفظ نہ ہو دال ہاں افتاشابر افتاری کے وقت سائرن بجایا یہ قدرتی ایسا ہے یا ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا ہے جو غیر مسلم ہوگا اس کے سامنے اگر آپ سائرن بجے گا بھی وہ حیران ہوگا کہ یہ کیوں بج رہا ہے یہ کیا چیز ہے کیونکہ عقل نہیں بتلاتی ہم نے کیا کیا ہے اس کو مقرر کیا ہے ہاں مسلمان جو ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ افتاری کے وقت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ افتاری کا وقت ہو چکا ہے یہ دلالت دیکھو سائرن ہے کوئی لفظ ہے سائرن بج رہے نا کوئی لفظ ہے نہیں تو دلالت غیر لفظیہ ہوئی اور ہماری وضع کا اس میں دخل ہے ہم نے مقرر کیا ہے تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی یہ اس کی دوسری مثال لے لو جیسے ٹریفک کے اشارات اس میں وضع ہے لیکن لفظ نہیں تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے اب مثال دو دال غیر لفظ ہو اور طبیعت کی وجہ سے پتا چلے جانور کا بھوک لگنا اور اس کا بولنا بھئی ہم جو بولتے ہیں یہ لفظ ہیں جانور کا بولنا یہ لفظ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہر چیز کی آواز کو آپ کہیں یہ لفظ ہے نہیں نہیں لفظ تو یہ جو اس پر ہم تلفز کرتے ہیں بڑی مختلف قسم کے لفظ بولتے ہیں جانور تو بس دو چار آوازیں نکالتے ہیں وہ تو ہماری طرح باتیں نہیں کرتے تو وہ لفظ نہیں ہے وہ آواز تو ہے لیکن لفظ نہیں تو جانور جب بولے گا بھوک لگنے کی وجہ سے تو یہ جو دال ہے یہ لفظ ہے یا غیر لفظ غیر لفظ اور دلالت کس کی وجہ سے دال کو کس نے وجود دیا طبیعت نے تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوئی سورہ سمجھ میں آگا یہ ایک آدمی کو بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے اس کی نبس تیز ہو گئی دیکھا پہلے بخار اس کی طبیعت کو لاحق ہوا اور پھر طبیعت نے ایک تقاضہ کیا اور نبس کیا کر نبس کو کیا کر دیا تیز کر دیا تو اب آپ نے جیسے اس کی نبس پکڑی آپ کو فورا پتا چل گیا کہ اس کو بخار ہے تو دیکھا نبس کے تیز ہونے کی دلالت کس پر بخار یہ لفظ ہے اس میں کیا لفظوں کا دخل ہے نہیں تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی اور یہ دال کو کس نے وجود دیا یہ تیز نبس کو کس نے وجود دیا طبیعت نے تو یہ دلالت طبعیہ ہوئی تو دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوئی اور تیسری مثال کہ دجس میں دال لفظ نہ ہو غیر لفظ ہو اور دلالت نہ وضع کی وجہ سے ہو اور نہ طبیعت کی وجہ سے بلکہ دلالت عقلی ہو وہ کونسی ہے جیسے دھوپ کو دیکھا کس کا پتا چلا سورج کا آپ دیکھا یہاں کوئی دال کوئی لفظ نہیں ہے دھوپ ہے دھوپ آپ کو نظر آئیے اور نیز ہمارا وضع کا اس میں دخل نہیں اور کسی طبیعت کبھی یہاں دخل نہیں تو دھوپ سے سورج کا پتا چلنا یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی یہ جیسے آپ نے دور سے دھوپ دیکھا اور آپ کو آگ کا پتا چلا تو یہ بھی کیا ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے اب دیکھئے کتاب کے اندر بھئی کہتے ہیں اور دال جو ہے اگر وہ لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلالت غیر لفظیہ ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں نے بتایا نا لفظیہ کی بھی تین قسمیں اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں وہی بیان کرنے لگیں وَكُلُّمْ مِنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی دلالت لفظیہ بھی اور غیر لفظیہ بھی اِن کَانَ بِسَّبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ اگر دلالت کس کی وجہ سے ہو واضح کی وضع کی وجہ سے ہو وَتَعِین ہی اور واضح کی متعین کرنے کی وجہ سے ہو کس چیز کی تعین کی الْاوَّلَ بِعِذَا عِسَّانِ عِذَا کا مانات ہے مقابلہ اول کو مقرر کرنا بِعِذَا عِسَّانِ دوسرے کے مقابلے میں بھئی دلالت میں کیا ہوتا ہے ایک چیز سے پتا چلتا ہے کس کا دوسری چیز کا تو پہلی کو گویا مقرر کیا گیا ہے دوسری کے مقابلے میں جیسے لفظ زید کو کس کی مقابلے میں وضع کیا گیا ہے ذات زید کے مقابلے میں تو اول کون ہوا لفظ زید اور ثانی دوسری کس کے مقابلے میں ہے ذات زید تو یہ اول سے مراد دال ہے کتاب میں دیکھئے اور ثانی سے کیا مراد ہے مدلول تو کہتے ہیں اگر اگر وضعی واضعی اگر وہ واضع کی وضع کی وجہ سے ہو وطعین ہی اور واضع کی متعین کرنے کی وجہ سے کس چیز کا متعین کرنا الاولا بِعِذَا الثانی الاولا کو منصوب پڑھیں یہ تاعین کا مفعول ہے متعین کیا کس کو الاولا بھئی ترکیب میں یاد رکھئے میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ جیسے فیل کے لیے فائل اور مفعول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ ان کے لیے بھی فائل یا نائی فائل اور مفعول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ فیل کی طرح عمل کرتے ہیں اور اسی طرح مستر بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتا ہے فیل کے لیے اگر ایک فائل اور ایک مفعول چاہیے تو مستر کے لیے بھی کیا چاہیے ایک فائل اور مفہول چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے مستر کے ساتھ کبھی فائل اور مفہول ذکر ہوتے ہیں اور کبھی ذکر فیل کے ساتھ تو فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا فیل ذکر ہو اور فائل یا نائی فائل ذکر نہ ہو صفت کے سیغے کے ساتھ بھی فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا صفت کا سیغہ ذکر ہو اور فائل یا نائی فائل ذکر نہ ہو اسی طرح مصدر کے لیے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے لیکن مصدر میں ضروری نہیں مصدر میں ضروری نہیں کہ فائل یا نائی فائل اس کے ساتھ ذکر بھی ہو ہو سکتا ہے ذکر کر دیا جائے ہو سکتا ہے ذکر نہ کیا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے مصدر کے ساتھ جب بھی فائل یا نائی فائل یا مفہول وغیرہ ذکر کیے جائیں تو عموماً مستر کی ان کی طرف اضافت کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اضافت کر دیتے ہیں مستر کے ساتھ اگر آپ فائل ذکر کر رہے ہیں تو فائل کی طرف اس کو مضاف کر دیں گے اور وہ جو فائل ہوگا وہ مضافلے بن کر مجرور ہو جائے گا کیونکہ مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور جیسے یہاں پر ہے تعیین ہی یہاں ضمیر یہ واضح کو راجے کس کو متعین کیا کس نے متعین کیا تو دیکھو وہ فائل ہے اور اس کی طرف اس تعیین کی اضافت کر دی تو تعیین مضاف ہازمیر مجرور محلان مضافلے اور مرفو ہے مانن مرفو ہے کیوں کیونکہ فائل ہے تعیین کرنے والا کون ہے وہ واضح ہے نا جس کو ضمیر راجے ہے تو یہ دراصل فائل ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں تو اور یہ فائل کی طرف اضافت کی گئی ہے اور الاولا یہ کیا ہے مفعول ہے یہ اسی طرح ہے اچھا تو کہتے ہیں وَكُلُّم مِنْهُمَا اِنْكَانَ بِسَبَوِ وَضْعِ الْوَاضِعِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی دلالت ہے لفظیہ اور غیر لفظیہ دونوں میں سے ہر ایک اِنْكَانَ بِسَبَوِ وَضْعِ الْوَاضِعِ اگر یہ دلالت کسی واضح کے وضع کی وجہ سے ہو وَتَعِینِ ہی اور واضح کی تَعِین کی وجہ سے ہو اور اس کے تَعِین کی وجہ سے الْاوَلَ بِعِزَاءِ ثَّانِ پہلی چیز کو دوسری کے مقابلے میں وَتَعِینِ ہِ الْاوَلَ پورے گئے کٹھا ترمہ کریں پھر واضح ہوگا وَتَعِینِ ہِ الْاوَلَ بِعِزَاءِ ثَّانِ اور واضح کیا متعین کرنا پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اگر اس کی وجہ سے دلالت ہو فَوَضْعِيَةٌ تو یہ کیا ہے دلالتِ وضعیہ ہے قَدَلَالَتِ لَفْزِ زَيْدٍ عَلَى زَاتِهِ جیسے کہ لفظِ زید کی دلالت اس کی ذات پر دیکھا لفظِ زید کی دلالت تو کونسی ہوئی لفظیہ اور اس میں نیس کس کا دخل ہے وضع کا بھی تو دلالتِ لفظیہ دیکھو ہرے کی مثالیں بھی ساتھ ذکر کرتے جائیں گے وَدَلَالَتِ دَوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا اور دوالِ اربعہ کی دلالت عَلَى مَدْلُولَاتِهَا اپنے مدلولات پر دوالِ اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر دوالِ اربعہ سے کیا مراد ہے یہ چلیے میں انشاءاللہ کل کے سبق میں ذکر کر دوں گا یہ دلالتِ غیرِ لفظیہ وضعیہ کی مثال ہے شارح کیا کر رہے ہیں بات آئی دلالتِ وضعیہ کی تو پہلی مثال ذکر کی کل دلالتِ لفظِ زَیدٍ عَلَى ذَاتِهِ یہ بھی کونسی ہے دلالتِ وضعیہ لیکن یہ لفظیہ ہے وَدَلَالَتِ دَوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا یہ بھی دلالتِ وضعیہ ہے لیکن یہ غیرِ لفظیہ کی مثال ہے یہ میں کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا منطق کی کتابوں میں دوالِ اربعہ کا ذکر عام آتا ہے بھئی کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی وَإِنْ كَانَ بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ اور اگر طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو وَإِنْ كَانَ بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ اور اگر سوچ جو ہے عبارت پر معنی سمجھ لو پہلے ادھر دیکھو دلالتِ تبعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے طبیعت کو مدلول لاحق ہوتا ہے اور پھر طبیعت کیا کرتی ہے تقاضہ کرتی ہے اور کس کو وجود دیتی ہے دال کو اور پھر اس سے باقیوں کو بھی مدلول کا پتہ چل جاتا ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ اور اگر یہ دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو طبیعت کا تقاضہ ہو کس چیز کا ہو طبیعت کا تقاضہ حدوث الدالی کہ وہ دال کو کیا کرے وجود دے وَإِنْ كَانَ بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ حدوث الدالی اس کو مرفو پڑو یہ کانا کا اسم ہے اگر حدوث دال دال پیش آ جائے کس کی وجہ سے بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ بھئے حدوث الدال کو ذرا مقدم کرو اور بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ کو کیا کرو مؤخر اور اگر حدوث الدال دال کا پیش آنا بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو عند عروض المدلولی جب طبیعت کو مدلول پیش آ جائے عروض کا کیا معنی پیش آ جائے طبیعت کو کیا پیش آیا مدلول اور پھر مدلول کی وجہ سے کیا آیا دال کا وجود آیا سورہ سمجھ میں آگئے تو حدوث الدال کو کیا کرو مقدم رکھو پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آگا وَإِنْكَانَ حُدُوسُ الدَّالِ بِسَبَ بِإِقْتِزَاءِ تَبْعِ اور اگر طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے کیا ہو دال کا دال کا وجود ہو عند عروض المدلولی جبکہ طبیعت کو کیا عارض ہو جائے کیا پیش آ جائے نئی توجہ میرے خلص سبق کی طرف نیندانہ شروع ہو گئی ہے کیا بات ہے وَإِنْكَانَ اور اگر حُدُوسُ الدَّال دال کا وجود جو ہو کس وجہ سے ہو بِسَبَ بِ اِقْتِزَاءِ تَبْعِ کس کی وجہ سے نہیں توجہ حُدُوسُ الدَّال کو ذرا مقدم کرو وَإِنْكَانَ حُدُوسُ الدَّال بِسَبَ بِسَبَ بِا اِقْتِزَاءِ تَبْعِ اب ترجمہ سنو اور اگر حُدُوسُ الدَّال دال کا پیش آنا دال کا وجود ہونا بسبب اقتضاء التبعی کس کی وجہ سے ہو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو کس چیز کا طبیعت تقاضہ کر رہی ہے جب طبیعت کو کیا عارض ہو جائے کیا پیش آ جائے جب طبیعت کو مدلول پیش آیا تو اس کی وجہ سے طبیعت نے تقاضہ کیا اور کس چیز کا وجود بان گیا دال کر پھر دیکھو طبیعت کو کیا پیش آیا کس چیز کا عروض ہوا مدلول کا مدلول دیکھا مدلول کا پیش آنا اور اس کی وجہ سے پھر طبیعت نے کیا کیا تقاضہ کیا اور کس چیز کا وجود ہوا دال یہی تو بیان کر رہے دال کا حدوث یعنی اس کا وجود ہونا بسبب اقتضاء التبعی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے کب عند عروض المدلولی جب طبیعت کو مدلول پیش آ جائے فطبعیتن تو پھر یہ کیا ہے دلالت طبعیہ ہے اب دلالت طبعیہ کی دونوں مثالیں دیں گے ایک لفظیہ اور ایک غیرے لفظیہ اور دخل کس کا ہوگا طبیعت کا جیسے اوہ اوہ کی دلالت وجعی صدر وجہ کہتے ہیں درد کو صدر کہتے ہیں سینے کو جیسے اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر سینے کی تکلیف پر سینے کی تکلیف ہوئی تو کسی نے اوہ اوہ کیا تو یہ اوہ اوہ سے کیا پتا چلا کہ اس کے سینے میں تکلیف ہے کھانسی وغیرہ ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اس میں کیا ہوا پہلے دبیعت میں تکلیف آئی سینے میں تکلیف آئی اور پھر اس تکلیف میں کس کو وجود دیا اوہ اوہ کو اور اوہ اوہ سے دوسروں کو بھی پتا چلا کہ اس کے سینے میں کیا ہے تو دال کو کس نے وجود دیا طبیعت نے اور دال کیا ہے لفظ ہے تو دلالتِ لفظیہ تبعیہ ہوئی وَدَلَالَتُ سُرْعَةِ نَبْزِ سُرْعَةِ نَبْزِ سُرْعَت کا معنی تیزی اور نبز کی تیزی کی دلالت عَلَلْحُمَّ حُمَّ مِمْ مشدد ہے بخار کو کہتے ہیں نبز کی تیزی کی دلالت بخار پر کس پر بخار پر یہ کونسی دلالت ہوئی غیرِ لفظیہ تبعیہ طبیعت نے نبز کی رفتار بڑھا دی بخار پیش آیا اور نبز کی رفتار بڑھ گئی اور پھر اس سے دوسرے کو بھی پتا چل گیا اور دال لفظ ہے نبز سے آپ کو بخار کا پتا چلا کوئی بولنے والا تو ہے ہی نہیں آپ نے بس نبز پہ ہاتھ رکھا اور کس کا پتا چل گیا بخار کا تو یہ دلالتِ غیرِ لفظیہ تبعیہ ہوئی وَإِنْ كَانَ بِسَبَ بِئَمْرِ غَيْرِ الْوَضْحِ وَالْطَبْعِ اور اگر دلالت جو ہے تو اگر دلالت جو ہے بِسَبَ بِأَمْرِ غَيْرِ الْوَضْحِ وَالْطَبْعِ ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہو جو غیرِ الْوضْحِ وَالْطَبْعِ جو وضع کے بھی علاوہ ہے اور طبیت کے بھی علاوہ ہے تو پھر فَدْدَلَالَتُ عَقْلِيَةٌ تو دلالت کیا ہے عقلیہ ہے قَدْدَلَالَتِ لَفْزِ دَيْزِنِ الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَا الْجِدَارِ جیسے کہ دلالت لفظ دیز کی المسموعی وہ لفظ دیز جو سنا گیا ہے مِنْ وَرَا الْجِدَارِ دیوار کے بیچھے سے اس کی دلالت عَلَى وَجُودِ اللَّا فِذِي بولنے والے کے وجود پر تو اس کا پتہ لگا آپ دیوار کے پیچھے کس نے دیز کہا آپ کو کیا پتہ چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو دیکھا دلالت ہوئی لفظیہ اور کس نے بتایا کیا وضع کا دخل ہے طبیعت کا ہے نہیں تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی وَكَدْدَلَالَتِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ اور جیسے کہ دھوئے کی دلالت آگ پر یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھئی تو کہتے ہیں فَاقْسَامُ الدَّلَالَتِ سِتَّتُن تو دلالت کی کس میں چھے ہیں بھئی چھے ہیں حاصل کلام یہ کہ دلالت کی یہ جو تقسیم ہے دال کے اعتبار سے ہے اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت مغیر لفظیہ دلالت جو ہے اگر اس میں دال لفظ ہو تو وہ دلالت لفظیہ ہے اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں یا دلالت وضعیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی یا عقلیہ دلالت وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو اور دلالت طبعیہ وہ جس میں طبیعت کا دخل ہو اور دلالت اعقلیہ وہ جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل ہو تو دلالت لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہو گئیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں دلالت غیر لفظیہ کی کونسی تین قسمیں ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہو گئیں کون کونسی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ اور دلالت غیر لفظیہ تبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ تو یہ کل چھے قسم کی دلالتیں ہو گئیں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت